اسلام علیکم ناظرین نکھتے ہیں ویڈیو میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کرسپی علو پاکوڑا بلکل بزار جیسا آپ گھر میں کسی کیسے بنا سکتے ہیں سوٹرائی کیچے کہ آپ کو بہت پسند آئیں گے کیسے بنائے چاہتے ہیں آئیے جانتے ہیں اس پر لیں گے آپ نے ایک کپ کے قریب بیسن ایک کپ کے قریب بیسن لینے کے بعد اس کے اندر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون کے قریب نمک اور ون ٹی سپون اس کے اندر شامل کریں گے لال میچ اس کے بعد ون فورت ٹی سپون اس کے اندر شامل کریں گے اچوائن اور ون ٹی سپون اس کے اندر شامل کریں گے سفید زیرہ اس کے بعد اس کے اندر شامل کریں گے چاول کا آٹا ہے جس کے مقدار ہے ایک بڑا کھانے کا چمچ ون ٹیبل سپون اس کے بعد اس کے اندر شامل کریں گے پانی تمام مکچر کو مکس اپ کرنے کے بعد اس کے اندر پانی شامل کریں گے اور اس میٹیریل کو اس بیسن کو اس طریقے سے اس کو بنایا جاتا ہے کہ یہ نہ ہی بہت زیادہ تھک ہونا چاہیے نہ ہی بہت زیادہ پتلا ہونا چاہیے اس طرح جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں یہ اس طرح ہونا چاہیے نہ ہی بہت زیادہ تھک ہونا چاہیے نہ ہی بہت زیادہ پتلا ہونا چاہیے کہ آلو کے اوپر یہ لگے نا جب اس طریقے سے آپ نے بیسن کو تیار کر لیا تو اس کے بعد ہمیں چاہیے آلو آلو کے سائز کو آپ نے بہت زیادہ پتلا نہیں رکھنا ہوتا بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ موٹا بھی نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ پتلا آپ نے اس کو نہیں کرنا تھوڑا سا آپ اس کو موٹا رکھیں گے اور اس کو مختلف سائزز میں آپ اس کو بنا لیں گے لمبے سائز میں بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں گول سائز میں بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں لیکن اس کو آپ نے پتلا بلکل بھی نہیں رکھنا آپ نے اس کو تھوڑا سا موٹا رکھنا ہوتا ہے اس طریقے کا پتلہ آپ نے بالکل بھی نہیں بنانا اس کو تھوڑا سا آپ موٹا رکھیں گے اگر اتنا آپ بھریک رکھیں گے تو اس سے آپ کو اچھا عرض نہیں ملے گا اس طریقے کا آپ نے رکھنا ہے اس طرح کا علو آپ کے پاس ہونا چاہیے تھوڑا سا موٹا جب آپ نے علو کر لیا تو اس کے بعد آپ نے بیسن کے اندر ایک علو لیتے جانا ہے اور بیسن کے ساتھ اس کی کوٹنگ کرتے جائیں گے اور سیمپل اس کو آپ نے فرائی کر لی делی اب ایک ایک علو آپ لیتے جائیں گے اور بیسن کے ساتھ آپ اس کی کوٹنگ کرتے جائیں گے اور اس کو فرائی کر لیں بہت زیادہ ہائی فلیم کے اوپر اس کو فرائی نہ کریں میڈیم فلیم کے اوپر رکھ کر اس کو فرائی کریں سب اس کو پر ایک مناسب سا گولڈن کلر آنے لگے تو آپ اس کو اتار لیں اور انگلی کے چٹنی کے ساتھ آپ اس کو سرف کریں یہ کھانے میں بہت اللاج سواب بنتے ہیں اور اسپیشلی اگر افتاری میں آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم میں کم ٹائم رہ گیا تو آپ اس آلو کے پکوڑوں کو فوری توپیا بنا سکتے ہیں اور کھانے میں بہت علاج واپ بنتے ہیں سوٹرائی کیجئے گا اپنے ایک سپیرز میں سے ضرور شیئر کریں پوچھ رہیں انہوں نے مسکراتے رہیں اللہ حافظ